لگتا ہے کہ بیٹے کا پیار آپ کو بدل کے رکھ دے گا ہوتے ہیں ایسے لوگ فلموں میں لیکن میں اور آپ ان میں سے نہیں ہیں ہوتے ہیں اللہ نے رنگ رنگ کے بندے بنائے ہیں اللہ کی قدرت ہے ترہ ترہ کے انسان اس نے دنیا میں پیدا کیے لیکن میں اور آپ ایسے نہیں ہیں ہمیں اپنے گھر والوں سے بھی محبت ہے پر ہمیں ایڈکشن کی صورت میں کسی بیمار اور شدید محبت کا بھی سامنا ہے تو جو ہی دو محبتیں ٹکرائیں گی تو جو بڑی والی محبت ہے وہ جیت جائے گی نا ہاں تو یہ ہے بس رولا اگر آپ میں سے کوئی بھی اس بات پر پریشان ہوتا ہے اور جسٹیفائی کرتا ہے کہ مجھے اپنی فیملی سے بہت محبت ہے دیکھیں ہر بات کا کوئی وقت ہوتا ہے یہ دنیا بھر میں ایڈکشن ٹریٹمنٹ کے نام پر ہونے والے ترہ سمجھتے ہیں ترہ کیا ہوتا ہے دھوکہ اور دھوکہ بھی ہوتا ہے لیکن ترہ ایک ایسا دھوکہ ہوتا ہے جس میں دھوکے کی صحیح ہونے کی قسمیں ہر بندہ کھاتا ہے جیسے دنیا میں بڑا ہی مشہور ہے عجیب و غریب باتیں کہ فلان نے خود ہی نشہ چھوڑ دیا اور نشہ چھوڑ کے ڈپٹی کمیشنر لگ گیا آپ کی اور میری زندگی میں ایک اصول ہے قدرت کا ایک law ہے جسے کہتے ہیں law of causality یا law of cause and effect اس کا مطلب ہے کہ جو ہم بوتے ہیں وہ ہی ہم کاٹ لیتے ہیں جو ہم کرتے ہیں ہمیں اس کا نتیجہ مل جاتا ہے ٹھیک ہے ہم اکیلے نہیں ہیں اس دنیا میں اور بھی بڑی forces ہیں پر ہمارے کیے کی بات ہی کچھ اور ہے تو اسے کہتے ہیں law of cause and effect causality ہم نشہ کرتے ہیں تو نشہ ہو جاتا ہے ایسا نہیں ہوتا کبھی بھی کہ ہم نشہ کریں تو ثواب مل جائے میں آپ کو کوئی morality کا lesson نہیں دے رہا morality آپ خود بھی اچھا جانتے ہیں میں صرف آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ نشہ کی بیماری کی اس غلط فہمی سے نکل آئیں کہ ہم کچھ نہیں کریں گے اور اچھی اچھی باتیں کریں گے اور دھیان ادھر ادھر کریں گے یا دوسری لوگوں کو بدل دیں گے کیا آپ میں سے کبھی کسی نے addiction کو as an operating system of the brain understand کی ہے operating system ہوتا ہے نا کمپیوٹرز میں linux, windows, mac os, ios in the fonts یہ operating systems ہیں یعنی hardware کو چلانے کے لیے software کے codes اسے operating system بولتے ہیں تو addiction بھی دماغ کو ایک خاص انداز میں یا chronic illnesses دماغ کو ایک خاص انداز میں چلاتی ہیں یہ جو addiction کا کبھی کبھی ہوتا ہے یہ پتہ کیا ہوتا ہے ایک ہی دن میں کبھی کبھی صبح کبھی کبھی دوپیر اور کبھی کبھی شام آپ حیران ہوں گے کہ مریض بیچارے خود سوچتے ہیں کہ آخر میں اپنے گھر والوں سے اتنا علجتا ہوں تو علجتا کیوں ہوں میں کوئی plan تو نہیں کرتا addiction میں addiction میں آپ کو بار بار chronic illnesses میں یہ لگے گا کہ یہ جو ساتھ والا بندہ ہے نا چاہے پنجاب institute of cardiology میں ایک مریض دوسرے کے بارے میں سوچ رہا ہو یا willing ways یا صداقت clinic میں ایک patient دوسرے کو دیکھ رہا ہو بار بار یہ خیال دماغ میں آتا ہے کہ اس کے حالات بہت پتلے ہیں یہ تو بار بار آ رہا ہے اور جو نہیں کہا جاتا وہ الفاظ پتے کیا ہوتے ہیں میرے حالات اتنے خراب نہیں ہیں اس میں دو باتیں ہیں میں دونوں آپ کو پہلے تو میں اپنے دل کا گمان اور بدگمانی دونوں آپ کو بتاتا ہوں پہلا تو آپ کے بارے میں اچھا گمان ہے کہ شاید آپ یہ بات اس لیے کر رہے ہیں تاکہ اسامہ کو بات واضح ہو جائے اور جو بدگمانی ہے میرے دل میں وہ یہ ہے کہ ہوئے تم دوست جس کے دشمن اس کا آسمان کیوں ہو کہ جڑی اے والی تسی اسامہ بھائی دی سائیڈ لے رہے ہونا اے دے بعد اسامہ بھائی نو دشمنہ دی لوڈ نہیں لیکن چلیں میں نے تو اپنے دل کی بات آپ سے کر دی میرے بات ہے اسے ہی تو ایڈکشن کہتے ہیں کہ نشہ کرتے ہوئے سوچنا کہ میری زندگی خراب ہے گھر والوں کی وجہ سے یا حالات کی وجہ سے یا دنیا کی وجہ سے یا پیسوں کی کمی کی وجہ سے یا نیا کاروبار نہ کروا کے دینے کی وجہ سے یا نوکری کرنے کی اجازت نہ دینے کی وجہ سے حالانکہ جڑےیں کہاں سے کٹ رہی ہوتی ہیں نشے سے لیکن میں آپ کی بات مان لوں گا میں آپ کی بات مان لوں گا اگر آپ مجھے صرف ایک دفعہ کہہ دیں کہ ندیم صاحب نشہ تے نشہ ہوندہ ہی نہیں ایتے ملٹی وائٹمن ہوندے نے ایتے جدوں کریے تے طاقت مل دیئے چہرے تے رنگ رو پاندہ ہے پتھے مضبوط ہوندے نے ہڈیاں طاقتور ہوندیانے سرکلز میں ایک جملہ بڑا بولا جاتا ہے جب کوئی ایسے را اپنی گم کر بیٹھتا ہے نا سامنے کے بلال کیسے ہیں تو اسے کہا جاتا ہے فیزیشن ہیل دائی سیلف کہ ڈاکٹر صاحب جو نسخہ آپ ہمیں بتا رہے ہیں کہ ایسا کر لیں ویسا کر لیں ایسا کر لیتے ویسا کر لیتے تو آپ خود بھی تو کیا کیجئے لیکن وہ جو عجوہ صاحب کی امی فرما رہی تھی تو ان کو بڑی ان کو بڑی تھی حیرانی کہ بڑی کالیں بڑی لیکن مسئلہ یہ ہے ہی نہیں وہ ایک شخص اپنے دوست سے مخاطب تھا کہ یار تم نے نماز پڑھی ہے تو وضو تم نے کب کیا تو وضو نہیں کیا تو وضو کو بغیر تو نماز نہیں ہوتی کہتا یار ہوتی ہے کہتا یار کس طرح کی باتیں کر رہے ہو وضو کے بغیر نماز نہیں ہوتی وہ کہتا ہوتی ہے میں نے ابھی خود پڑھی ہے جی میں نے کہا کہ پینلٹی نہیں اس کا امپیکٹ دیکھیں امپیکٹ یہ ہے کہ آپ کے دوبارہ سائکوسز میں جانے کے خطرے بہت واضح ہیں اب پتہ نہیں میری بات آپ کا دماغ مانے یا نہ مانے تو کیا دماغ مانتا ہے سوری ہاں مجھے پتہ ہے میں نے پی لینا ہے تو میں نے جواب دیا کہ ہاں مجھے پتہ ہے میں نے پچھلے دنوں آپ کی بیماری کی اتنی شدت دیکھی ہے کہ میرے اندر یہ خوف موجود ہے کہ آپ کی بیماری نے انڈور کے بعد بھی دو تین حلے مارنے سے پہلے اور اچھی ہینڈلنگ سے پہلے زور نہیں ٹوٹے گا آپ کی بیماری کا یہ خوف پہلے ہی میرے اندر موجود ہے میں نے ارز کی آپ سے کہ ڈیزیز کانسپٹ اگر میں مختصراً آپ کو بتاؤں تو اسے یاد کر لیں وہ جیسے آپ نے کچھ الیکٹریکل انجنیرنگ یا میتھمیٹکس کی ایکویزنز یاد کی ہوں گی تھیورمز یاد کی ہوں گی تو اس کو بھی زبانی یاد کر لیں ایکویزن یہ ہے جس کو میں ڈیزیز کانسپٹ کہہ کے آپ کو بتا رہا ہوں کہ نشا یعنی مود آلٹرنگ سبسٹنسز اینڈ پلس می ایکویلز ڈیزاسٹر یہ ہے ڈیزیز کانسپٹ تو یہ تو سر کا بھی شکریہ آپ کا بھی اور اللہ کا بھی کہ آپ نے یہ بات جو آدھا گھنٹے پہلے کہی ہے وہ بعد میں نہیں کہی پٹس کو بنانا مشکل ہوتا ہے پر ان کے ساتھ رہنا آسان ہوتا ہے لیکن ایڈکشنز یا علتوں کو بنانا آسان ہوتا ہے لیکن ان کے ساتھ رہنا یا زندگی گزارنا وہ بہت مشکل ہوتی ہے اس ایکویزن کو بھی انڈرسٹینڈ کریں گے تو بھی آسانی پیدا ہو جائے گی لیکن آپ نے آج اپنے آپ کو observe کیا آپ کو انڈور سے آؤٹڈور کی ٹرانزیشن میں آتے ہوئے کہیں یہ لگ رہا تھا کہ اب مجھے کسی پروگرام کسی اپنے پیرنٹس کی ریٹ ٹریٹمنٹ سٹرکچر سے جڑے رہنے کی ضرورت نہیں ہے آئی کنڈو اینیتھنگ ان گیٹ اووے ویڈیٹ کیا یہ سوچ تھی آچھا کیا تھی کچھ بتائیے آچھا چلیے دل بڑا کر کے چیزوں کو بہتر کر دیجئے کچھ سزا والی بات تو نہیں لیکن یار ایک پینڈنگ کام ہے اسے کرنا تو ہے نا this is not some job جس سے نہ بھی کریں گے تو گزارہ ہو جائے گا یہ ایک ایسا کام ہے جو ہمیں کرنا ہے اور جتنا وقت گزرتا جا رہا ہے اتنا اس کام کا burden اور cost اور pain بڑھتی جا رہی ہے کیا آپ اس انداز میں دیکھتے ہیں ان سے